دھاکڑ خبر دھاکڑ سمچار کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اور بات کرنے جا رہا ہوں ستونیا گاندھی کو لے کر کیونکہ ایک بار پھر سے وہی ادھیاکس بن گئی ہیں کانگریز کی خلا جو مچا پڑا تھا وہ سب سمافت ہو گیا ہے جو لوگ کہہ رہے تھے دلیت بنے گی دلیت بنے گا کوئی ادھیاکس یا کوئی اور بنے گا کوئی مہیلا بنے گی یا گھر گاندھی جو ہے وہ کانگریز کا ادھیاکس بنے گا لیکن صاف ہو گیا ہے کہ گاندھی سے کانگریز نہیں چھوٹ پا رہی ہے اور کانگریز سے گاندھی نہیں چھوٹ پا رہا ہے کل ملا کر واپس آ گئی ہیں بیس سال وہ پہلے لگاتار ادھیاکس رہی تھی پچھلے بیس مہینے سے وہ ادھیاکس نہیں تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو ادھیاکس بنا دیا تھا اب بیٹا ہٹ گیا ہے تو پھر واپس پاورس ماں پر آ گئی ہیں انہی سارے پہلوں پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسے کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے میرے ساتھ ہیں دھاکڑ کبر کے پولیٹیکل ایڈیٹر انیس احمد خان ان کے پاس چلتے ہیں اور پہلا میرا سوال یہی ہے سونیا گاندھی واپس آ گئی ہے جی تو وہ جو حلہ مچا پڑھا تھا یوہ بنائیے یوہ بنائیے یوہ بنائیے یوہ ہوگا یوہ ہوگا وہ سب کیا ہو گیا ان کے پاس دیکھئے سونیا گاندھی کو کچھ بھی کہہ لیجئے ایک ایسی پرسنیلٹی ہے کہ جو کانگریس کو اس وقت ابھار کے لائیں جب کوئی نہیں تھا راجی گاندھی بھی نہیں رہے تھے نٹ سے مراہ بری طریقے سے کانگریس کو خراب کر کے گئے تھے ہم لوگ دیکھنے والے ہیں وہ تو مطلب کیا کر کے گئے تھے کانگریس کا سیتہ رہم کیسری انکل تو تھے سیتہ رہم کیسری انہیں یہ پوری کے پوری ہے انہوں نے کانگریس کے ساتھ پورا پورا کھلوار کی ہے کوئی وچار دھارہ نہیں تھی ہاں جو نرس مراہ کو کوئی کچھ لوگ برا کہتے ہیں لیکن انہوں نے جو پالسی دی وہ آج تک وہی پالسی چل رہی ہے لیکن وہ کانگریس کو ایک ساتھ نہیں رکھ پا ہے ان کے ساتھ بابری مسجد ٹوٹی انہی کے زمانے میں کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو جس سے کانگریس ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اتحاس میں شدمندہ ہو کے رہ گئی ہے سب سے بڑی تو کلنگ بابری مسجد کا ہے اس کے علاوہ جو دنگے ہوئے ممبئی کے دنگے ہوئے یہ ہوئے نرس مراہ کے زمانے میں ہوئے انہوں نے روکنے کی کوئی کوششن کی سب سے بڑا جھگڑا کانگریس اور نرس مراہ کے بیچ میں ہوئی تھا ان کی اکانومک پالسی کچھ نہیں تھی یہ ہی تھی حالانکہ جو اکانومک پالسی نرس مراہ بنا کے گئے وہ آج بھی چل رہی ہیں منموان سنگھ نے بنائی تھی ساری پالسی وہ آج بھی چل رہی ہیں تو سونیا گاندی کی وہ چیز ہے اس سے نکال کے انہوں نے کانگریس کو کھڑا کیا دس سال منموان سنگھ کو لے گا اب جو لوگ کہتے کہ وہ نرس مراہ سے چڑتی تھیں کچھ کہتی جیسے بی جے پی والی کہتے کہ ان کی جو پردھو شریر کو کانگریس کمیٹی کے دفتر میں نہیں لانے دیا اس میں بڑی کنٹو بڑھتی بہت الگ سے بات ہے ان کے بیٹے بھی اس میں شامل ہیں کئی لوگ شامل لیکن دیکھئے وہیں سے انہوں نے منموان سنگھ کو لیا نرس مراہ کے ہی گروپ سے منموان سنگھ کو لیا جو نرس مراہ منموان سنگھ کو لے کے آئے تھے وہ بہت خاص پردھو مکھر جی کو نہیں لیا پردھو مکھر جی کو نہ لے کے ان کو لے کے آگے وہ چیپ منسٹر پرائیم منسٹر بنایا ہے دس سال کنٹینیویس تمام اس کے باب جود کے آڈوانی جیسے لوگ لگی ہو گئے تھے اور وہ کانگریس کو لے کے آئیں اور کانگریس کی پالسی اتنی مضبوط گئی جتنی بھی یوزنائی دیں آج ہمارے موڈی جی انہی یوزنائوں کو نام بدل بدل کے انہی جو ایکنومک یوزنائی جو ان کو چلا رہے ہیں سوال یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ سونیا ہی کیوں جب یو آ یو آ چلا رہے تھے جوتی رادیت سندیا کا نام آ رہا تھا ملی دیوڑا کا نام آ رہا تھا بہت سارے نام آ رہے تھے اور کل تو دو نام اور ابرے تھے کہا تھا کسی دلی چہرے کو بنائیں ملی کارجن کھڑگے تک کا نام آ گیا تھا آپ لوگ سب لوگیں کہتے ہیں کہ سونیا گاندی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آر ایس ایس کا ہی سمرت ہے دادمی کیوں دان منتری تو ان کی پارٹی ہے نا وہ ان کی پارٹی ہے تو بھائی سمجھ لیجی کہ یہ لوگ بھی ان کی پارٹی ہیں کانگریس کو زندہ رکھا ہے چاہے ہاں کوئی پرائیویٹ کمپری ہے چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے آپ آج دیکھ لیجی گزرات بھرا پڑا ہے پوری موڈی جی کے آس پاس جتنے بھی وہ ہیں ہم لوگوں نے گدھاکڑ خبر میں کئی باروں کے نام لے کے بتایا ہے کہ یہ گزرات کارڈر سے آئیں اتنے لوگ اور سرکار وہی چلا رہے ہیں جو صحیح سے ہندی نہیں بول پا رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے سامنے جیسا پی ام ہے نریندر موڈی جو دھنسو بولنے والا ہے جو ویدیسوں میں بھی جا کے ہندی بولتا ہے تاکہ دیش کے لوگ سنیں تو وہ اچھے سے ہندی نہیں بول پاتی وہ کیسے مقابلہ کریں گے بھائی ایک بات بتائیے جو آپ کے کلام صاحب تھے کونسی ہندی بولنا جانتے تھے تو نیتہ تھے نہیں نیتہ بلکت تھے کہاں نیتہ تھے وہ راست پتی بنایا اس کے علاوہ جب آزادی کی لڑائی چل رہی تھی آزادی کی لڑائی چل رہی تھی تو اس میں آپ اگر ساؤتھ کے جس طرح کامراز بغیرہ کو دیکھیں جنہوں نے دیش چلا ہے جنہوں نے پالسیز دی جن کی وچاردھارہ آج تک چل رہی وہ کوئی ہندی نہیں جانتا تھا اب ہمارے لیے تو مشکل کیا ہے کہ اگر ساؤتھ کا کوئی آدمی کوئی مسلمان چیف جسٹس بن جائے تو وہ کہتے ہیں کیسا مسلمانی نہیں کہ وہ اردو نہیں جانتا ہے ہم لوگوں کے نورتھ انڈیا کی سب سے بڑی خرابی ہے ہم لوگ ہر چیز کو بھاسا کے پیرائے پر چھوڑتے ہیں بھاسا چھوڑتے ہیں ہم دیکھئے ہم خوش ہوتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں کہ برٹین میں جو ہوم سیکریٹری ہوئی ہے وہ بھارتی مولکی ہے امیرکا میں فلانہ ہوگا وہ بھارتی مولکہ ہے یہاں اگر بھارتی جو بھارتی مولکہ ہے وہاں بھارتی مولکہ ہے بھارتی ہے وہ کبھی ہندوستان نہیں آئے اس کو مطلب ہی نہیں ہے ہندوستان سے ایک بار اس لڑکی سے پوچھئے آپ بھارت جانا چاہتی جہاں رہتی ہیں وہیں کیوں گے سونیا گاندی جب سے آئی ہے ان کے پر الزام لاکھ لگائے گئے ہیں کہ اٹلی سے یہ ہوتا وہ ہوتا اسی اٹلی سے آج بیپار کر رہے ہیں کیا کہلاتے آپ کے مودی جی بڑے بڑے بیپار کرنا ہے لیکن چونکہ سونیا گاندی جب آئی ہیں تو ہماری دی بار کرنا تو الگ ہے نا ہے یہ دوڑی نیتی ہے جو ہماری پاکستان سے بھی کرتے ہیں فائدہ ہوتا ہے گلت ہے یہ پالسی غلط ہے جو بی جے پی کی ہے بی جے پی تو ستر تو ستر مسلمان ستر تو اس کے ہر چیز بری ہے عید منا رہا تو بری ہے اس کی مسجد منا رہا تو بری ہے نماز پڑھا رہا تو غلط ہے اگر اس کے دھرم میں تلاق ہے تو وہ بھی برا موڈیز ہندی بولتے ہیں تو کونسا بڑا تیر مال لیتے ہیں؟ کونسا بڑا تیر مال لیتے ہیں؟ کونسا تیر ہیں؟اہم آدمی کو سمجھا رہنا؟ اگر آپ دیکھئے نوٹ بندی کے دورہ میں نے اچھا کیا اب جب مکشمیر سے تین سو ستر اٹھا کے انہوں نے اچھا کیا گاؤں کے آدمی سے پوچھ لیجئے آپ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے آپ کی اسوانت سنان ہے کہ ابھی اگلہ الیکشن ہو جائے بندر یا اس کی جو نچائے نہیں سن لیجئے بندر یا اس کی جو نچائے دیسی بازہ میں پشتر پردیس سے ہوں کہہ رہا ہوں یہ مہاورے تو آپ کی بندر ہیں ہم لوگ کس کا اس کی معنی ہے آپ نے بندر کہہ دی ہم لوگوں کو ہم لوگ بندر ہیں اور دوسری بات یہ ہے مداری کی بات ہے اسوانت سنان جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ اس وقت الیکشن ہو جائے تو پانسو سیٹے جیت کے آئیں گے تو کیا بڑی ہے مداری ہے مداری نہیں ہے مداری کا مطلب ہم بیوقوف لوگ ہیں ہم کسی کی باتوں میں آ جائیں گے اور کیا ہے جو ستر ساٹھ پرسنٹ بوٹر کو آپ وہ کہہ رہے ہیں بندر کہہ رہے ہیں کہ وہ مداری ہم بندر ہیں اگر ہم نے بوٹ نہیں بھی دیا ہم تھوڑ پرے ہو دی ہیں پیتیس پرسنٹ بوٹ سے جیت کے آئے ہیں وہ اور اس کے معنی سارے کے سارے بندر پرسنٹ بات ہو جائیے پرسنل کی بات کہ آپ نے کہا ہے پرسنٹ پرسنٹ بات ہو جائیے آپ نے کہا ہے کہ وہ بندر ہے کیا اس لئے سونیا گاندی کو بنایا گیا ہے کہ بیس مہینے میں ان کا بیٹا اور جو کامیاں بھی دلا سکتا تھا وہ نہیں دلا پایا دوسرا اگر کوئی ادیقس بن جائے گا تو راہل گاندی کی کمیوں پر خامیوں پر سوال کھڑا کرے گا اس لئے ان کی مہتاجی کو بنا دو اس کا بھی جواب دے لی راہل گاندی کی خامیوں پر پردہ کہاں پڑھا رہا ہے ان کی تو ایک سے ایک خامیوں جاگر ہو رہی ہے تب ہی تو واپس نہیں آ رہے ہیں ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا ہے جب انہوں نے ستیفہ دیا وہ بار بار کہتے رہے ہیں بار بار کہتے رہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں لیکن کوئی ساتھ نہیں آئے ان کے قریبی ساتھ نہیں آئے لیکن جب سونیا گاندی کے کلالات کو بات چلی تو ہر آدمی نے سب اٹھ کے صرف دو آدمیوں کو چھوڑ کے لیکن ان کو بھی کس نے بٹھالا چپ جوتے در سندھی آنے کے نہیں چیتہ مرم نے ان کو پروس کیا اور سونیا جی سے بات ہو گئی وہ بنے گی سب خاموش ہو گئے سب نے ہاتھ اٹھا دیا اور وہ بن گئی منہ کرتے کرتے بھی عدیقش بن گئی راہل گاندی کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے صرف پوچھنے جاتے تھے راہل گاندی کہتے دے ستیفہ دو کیا اسی کو اگر آپ آگے بڑھائیں اور میں سوال پوچھنا ہوں اسی سے جوڑتا ہوا کہ جو سینئر لیڈران تھے کانگریس کے وہ راہل کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے لیکن سونیا کے سامنے وہ اتنا نہیں بول پائیں گے اس لئے سونیا کو دوبارہ لے گیا ایک پارٹی ہے اگر پارٹی میں ہر آدمی اپنی بولی بولنے لگے تو پھر لیڈر سے پارٹی نہیں چلے گی جیسا کہ کانگریس میں ابھی ہو گیا تھا یعنی ستر قسم کی بولی یہ شروع ہو گئی تھی تین سو ستر پہ کچھ بولنا ہے کانگریس کچھ کہہ رہی ہے پارٹی کچھ کہہ رہی ہے راہل گاندی کچھ کہہ رہے ہیں سارے کچھ کہہ رہے ہیں اب آئندہ ہم دیکھیں گے کہ سونیا گاندی کیسے طریقے چلاتے ہیں جیسے بیڑا غرق ہوگا ہے اب اس بیچ میں صرف تین چار مہینہ کی بات رہی ہے سات مہینہ کی راہل گاندی نہیں رہے تو کانگریس کا بکھراؤ آپ دیکھ لیجی چار اسٹیٹ میں چلاؤں گے کیا اس کا فیصلے کا فرق پڑے گا دیکھیں سب وقت بتائیں گے کیا کر پائیں گے دو مہینہ کیا یہ نہیں کہہ سکتے ہم جوتشی نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا کیا کر پائیں گے کیا نہیں کر پائیں گے ساؤت میں تو کچھ ہی نہیں کر پائیں گے ابھی ایک الیکشن ہوگا اس میں بھی آ رہے اس کے پہلی بھی الیکشن میں آ رہے تھے اب دیکھیں وقت بتائے گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ انسی پی کا ویلے کر کے شرط پوار کو عدیقس بنا دینا چاہیے تھا شرط پوار آتے ہیں نہیں آتے شرط پوار بہت اچھے وہ ہے نیتا ہے اور ان کی عزت بھی اس میں اپنی اتنی بڑی پارٹی کو کیسے چھوڑ کیا جاتے ہیں ہم تو ایسے کھیل سمجھتے کہ آپ نے ہمیں دعوت دیا بہت لوگ تو دعوتوں میں نہیں جا سکتے جاتے ہیں اور پارٹی چھوڑ کے وہ اس میں ویلے کر لیتی اپنا یہ نہیں ہے تو میرے کل ہو جاتا بہت بڑا شرط پوار جیسا نہیں تھا جو کہ ایک چھت راج کر رہا ہے کیا کانگریس کے پاس اگر گاندی پریوار نہیں رہے گا تو پارٹی ختم ہو جائے گا جس طریقے سے بی جے پی کے پاس اگر ریسے نہیں رہے گا تو ریسے ختم بی جے پی ختم ہو جائے گی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور لڑائی چل رہی ہے گاندی فیملی پر برسے چلی ہے وہ کہہ رہے ہیں لیکن آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے آگے وقت بتاتا ہے کہ کون کس کو چوٹ دیتا ہے یہ انالیسس ہے کہ موڈی جی بڑے ہو گئے ہیں اتنے بڑے ہو گئے ہیں اتنے بڑے ہو گئے لیکن بات تو وہی سے مان رہے ہیں منسٹرز تو انہیں کہنے سے پوائنٹ ہو رہے ہیں ساری چیزیں ان سے ہو رہی وہ آج تک اتنے بہاری کی پوزیشن پر نہیں پہنچی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وانت سنگھ کو آپ فائننس منسٹر بنائی ہے اتنے بہاری بات پر انہیں اس وانت سنہ بنائیں گے اس وانت سنہ کو بنائے انہوں نے ٹھیک ہے چلی تیس اکتیس اگست کے پاس اس سرکار کو سو دین کا پورا ریکوڑ ہو جائے گا سو دین کا رپورٹ کارڈ وہ بڑے جو سور سے پیش کریں گے کیونکہ ٹرپل تلق جیسا کانون انہوں نے برا دیا ہے دارہ تین سو ستر ستر سال کا جیسے کلنک باتا رہے وہ انہوں نے آٹا دیا ہے ٹھیک ہے وہ خوب اچھا رپورٹ کارڈ پیش کریں گے کیا لگتا ہے اب سونیا والی کاؤنگریس پھر سے بیس مہینے بعد جو سونیا والی کاؤنگریس بن گئی وہ واقعی میں سرکار کا کچھ کھڑے ہو کے مقابلہ کر پائے بھائی دیکھیں جیسا میرا آپ کا مجموعہ ہے کم سے کم اب وہ اس قابل ہو جائے گی کہ مقابلہ کر سکے گی صاف ہو رہا ہے کہ راہول میں نہیں قابلیت تھی بالکل صاف ہو گیا تو ہر آدمی اپنے پیڑی کو آگے بڑھاتا یہ کیا ہوا کہ اب ہوتا ہے اگر ابن خلدم کو پڑھا ہو ابن خلدم نومی صداب دی کے بہت بڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے تین پیڑیوں کی بات کہی ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے یونان کے تھے یونان کے نہیں اراق تھے اسلام جب فوج ہیں تو انہوں نے اپنی فلوسپ دیکھ کہ جو تین پیڑیوں کی بات ہوتی تین پیڑی تک پہلی پیڑی ہوتی ہے وہ اپنی محنت کر کے ایک چیز کھڑی کرتی ہے دوسری پیڑی کا جو دیکھتا ہے کہ ہمارے پتا جی نے کس طریقے سے اس کو کھڑا کی اس کو پتا ہوتا ہے بڑھاتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کو مضبوط کرتا تیسری پیڑی اسے دیکھتی ہے تیسری پیڑی جوال لیروں انہوں نے کھڑا کیا اندرا نے آگے بڑھا آیا راجی نے ختم کر دیا بلکل ختم کیا اس میں کوئی آگے راہول پیڑی بن گئے نہیں ابھی نہیں بن راہول پیڑی بن گئے اب دیکھ یہ سب کو نہیں گمائی ہم تو ایک بات کہ راہول پیڑی بن گئے تو راہول محنت کریں گے تو سکتا پیلی پیڑی بن جائے ان کے اولاد ہاتھ ان کے دیکھ لیں تو یہاں پارٹی کی بات ہو رہی ہے بیٹی کی بات نہیں ہو رہی بیٹی خلدم نے لکھاتا تو راہ شاہی تھی باد شاہد تھی خلافت تھی اگزامپل میتولوجی اگزامپل ایک دن میں ختم نہیں ہوتے وہ بیٹی کی اوپر چلتے ہیں سنستہ کی اوپر چلنے لگتے دیکھیں خیر نیتہ اس کے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے بگیر کوئی ان کی سوچ نہ ہو کوئی ویچار نہ ہو سب چیزیں ان کی ایسی دکھائی دیتی دیکھتے ہیں کیا سونیا پھر سے ان کے اندر جان پھک پاتی اور پردے کی پیچھے رہ کر کیا راہول گاندھی اب کوئی کمال کر پاتے ہیں چلو ادیاکس کے سیٹ پر رہ کر وہ کمال نہیں کر پا رہے تھے لیکن کل ملا کر یہ ہے کہ پیچھلے تین مہینے سے دھککہ مکی چل رہی تھی اس ہوں گے حاضر پھل حالا بھی ہمیں اجازت